نمسکر دوستو سوشل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اگر آپ میں کوئی ٹیلینٹ نہیں ہے تو آپ ڈوئی مٹکا کے بھی فیمس ہو سکتے ہو یا پھر لبرل سوسائیٹی آپ انٹرنیشنل چوتیا بناو سنستان کے انوصار آپ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کے ساتھ ساتھ آدھی انفرمیشن والا گیان چود کے بھی فیمس ہو سکتے ہو کہا یا جاتا ہے میں بھی ایسے ہی بن سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں سوشل میڈیا انفرمیشنٹ کس پرکار بن سکتے ہیں مرورفیرین influencer یہاں پر جو لوگ نہیں جانتے کہ سوسل میڈیا یعنی کی فیس بک ووٹس ایپ یا یوٹیوب پر فیمس کس ہوا جاتا ہے ان کو بتا دو تم جان کے بھی تم ہاں تم ہی جان کے بھی کچھ نہیں کر سکتے لیکن دوستو میرا تو کام ہی ہے یہ ہر بات میں گیان چود کے خود کو انٹلیکچل پروف کرنے کا دھیان سے سنیے گا دوستو ہر ایک سوسل میڈیا پلیٹ فوم پر وائرل ہونے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں انسٹاگرام فیس بک اور ٹک ٹوک جیسے پلیٹ فوم پر آپ بس گان مٹ کا کئی فیمس ہو سکتے ہیں لیکن لیکن یوٹیوب پر اگر آپ کو وائرل ہونا یا فیمس ہونا ہے تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت تو کیری بھائی نے بولا تھا گھدے بھی کرتے ہیں اور گھدے سے مجھے یاد آیا ویک بندرہ جی آپ کا ویبینار کیسہ چل رہا ہے اور جب آپ اتنی ساری بک چودیا کرنے کے بعد ایک دن سوسل میڈیا انفلونسر یا پھر میری طرح سیلپ کلمڈ انٹیلیکچل چودہ بن جاتے تو اس کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقص ہوتے ہیں اور میں تو بچپن سے نیگٹیو ہوں میرا بلڈ بھی نیگٹیو ہے تو میں بات کروں گا نقصان کے بارے میں ویسے دیکھے جائے تو اس پلیٹ فارم پہ زیادہ کوئی نقصان نہیں ہے لیکن جب آپ کو تینوں ٹائم کھانا کھانے کے سمیں گالیا پڑتی رہے تو پھر آپ کو ایک بار تو فیل ہوتا کچھ تو غلط ہو رہا ہے تو دیکھئے دوستو جب آپ ہر بات میں اپنا پولیٹیکل اور باعش اپینین کے نام پہ گیان چودنے لگتے ہیں تو آپ کو لوگ گالیا تو دیں گے جی ہاں گالیا پڑتی ہے مجھے بھی رات دن لیکن پھر آپ اس کے فائدے بھی دیکھئے جب آپ ان گالیوں کے سکرین سوٹ پوشٹ کرتے ہو تو آپ کو سمپتی بھی مل جاتی ہے جس کے قارن کیجریوال سی ایم بھی بناتا تھپڑ کھا کھا کر سوری سمات چاہتا ہوں میں نے کیجریوال کو کچھ بولا کیونکہ مجھے دل لی جا کے چور باجار سے کپڑے بھی خریدنا ہے اور تھوڑا کیمرہ وغیرہ بھی سامان خریدنا ہے اس لیے میں اب جب تک سیٹ اپ نہیں ہو جاتا میں اپنے سبد واپس لیتا ہوں اور یہ در راتی نہیں ویڑ چودری بول رہا ہے سوری کیجریوال جی تو ان ساری چیزوں کے بعد میں آتا ہے اس ویڈیو کا کنکلوزن کے ایک سوشل میڈیا انفلینسر کی جندگی کس پرکار ویتیت ہوتی ہے اور آپ کو ایک سوشل میڈیا انفلینسر بننا چاہیے یا نہیں تو ویسے تو میں ہر ویڈیو میں کنکلوزن کے نام پر بھی گیا نہیں چوتا ہوں لیکن اس ویڈیو میں میں کنکلوزن نہیں دوں گا کنکلوزن ممی میرا ہاتھ بس گئے ساما چاہتا ہوں دوستو میرے ہاتھ چپک جاتے ہیں کیونکہ چپکنے کی عادت مجھے بچپن سے اسی کاران میں کیجو کے چپ تو دیکھئے دوستو سوشل میڈیا انفلینسر بننے کے لیے آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ویڈیو بنانے پڑیں گے اور جرور نہیں آپ جس ٹوپک پر ویڈیو بنانا چاہو اسی سے شروعات کرو میں نے بھی سوچا تھا میں ٹریول چینل اینڈ ولوگنگ کر کے چینل گرو کر لوں گا لیکن ہوا کیا کچھ گھنٹا نہیں ہوا مجھے وہ ویڈیو پرائیویٹ کرنے پڑے یہاں پہ سکرین سورٹ دیکھ لیجئے گا بعد میں مجھے دیرے دیرے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے سوشل میڈیا پہ فیگ نیوز ڈال کے گروت ملے گی اور میں آج پانچ میلین پہ ہوں اب ویڈیو کے انت میں میں یہی بولوں گا مجھے نئی فرق پڑتا یہ اوڈینس جو میرا ویڈیو دیکھ رہی ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں اگر آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے گالی دیتے تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گھر میں سمشہ چل رہی ہے آپ کا باپ بھی دارو پی کے آپ کی ممی کو پیٹتا رہتا ہے اور اس چیز کے غصہ آپ میرے کمنٹ سیکشن میں نکال رہے ہیں تو آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کی نیویت دینے کہ کرپیا کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی خاندان کے پرورس نہ دکھائے وندے ماترم جہن انقلاب جندہ واد انگریجو بھارت چھوڑو اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ کر کے جرور بتانا دوستوں کے گالیا کیسی لگی آئی مین ٹو سے پیروڈی کیسی لگی دنیا واد سیکش کول دوستو بٹ میرے ماں باپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا سوپر مین سلمان کا فین جو لے فے پنگا کر دوں میں پھر چھوڑیے دوستو میں نمسکار دوستو سوسل میڈیا ایک اسی جگہ جہاں پر اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں ہے تو ڈوئی مٹکا بی بی نمسکار دوستو کنکلوزن کو مارو گولی میں نے اپنا پیٹرون کا لنک ڈسکرپسن میں دیا وہاں پہ آپ پیسے دو ارویند کیجریوال آج گل پیسے نہیں پہنے